اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی یہ ویڈیو ہماری دینی بہنوں کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے دینی بہنوں کے لیے نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ چلیہ اللہ کے پیاروں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نماز کے لیے پاک ہو کر وضو کر کے پاک جگہ پر کعبے کی اور رکھ کر کے نیت کرے دل میں نیت کرنے کی فلا نماز پڑھ رہی ہوں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں لیکن کہنا ہو تو کچھ اس طرح سے کہیں میں نیت کرتے ہوں دو رکعت فرض نماز وقت فجر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے رخ یامو میرا قابے کی اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ تپٹے سے باہر نکالے بغیر کاندو تک اٹھائیں پھر دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح باندھیں کی داہینے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں اس کے بعد سنا پڑھیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سنا کا ترجمہ سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ قرآن کی کوئی ایک سورہ یا تین آیت ملا لے کچھ اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعیم ایاک نستعیم ایدنا الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت علیم غیر المغضوم عنیم مولم بانیم امین دورہ فاتحہ کا ترجمہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے بڑا محربان نہائیت رحم والا ہے روز ززا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا ان کی راہ پر جن پر تُو نے نواجش کی جو نہ معتوب ہوئے اور نہ گمراہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو الیتین مجھے 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 علماء ان کا ترجمہ کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھوٹ بتاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھلانے پر نہیں اکساتا پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی معمولی چیز دینے سے بچتے ہیں اتنا پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائے رکو کچھ اس طرح سے کرے رکو میں صرف اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر ہی رکھیں رکو میں آپ سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کا ترجمہ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے سبحان ربی العظیم رکو میں تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں اور پھر کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہیں کچھ اس طرح سے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سمی اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لے جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد کا ترجمہ اے پروردگا تیرے لئے سب تعریفیں ہیں اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدہ میں جائیں سزدہ اس طرح سے کریں سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناگ پھر پیشانی رکھیں اور ہاتھ اس طرح رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو سزدہ میں پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سزدہ کریں پیٹ دونوں رانوں سے اور باہے دونوں پہلوں سے ملا دیں اور دونوں باہوں کو زمین پر رکھ دیں سزدہ میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بہت اونچے شان والا ہے سزدہ میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے دونوں پاؤں دانی طرف نکال دیں اور پچھلے دھڑکے بائیں حصے پر بیٹھ جائیں دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں اور انگلیاں کھوپ ملا کر رکھیں انگلیاں قبلے کی طرف ہو اس کے بعد دوسرے سزدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں اور پہلے سزدے کی طرح ہی اس سزدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے سزدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں اور پہلے کی طرح سینے پر ہاتھ باندھ لیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اس طرح آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہوئی اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ یا کوئی تین آیتیں ملا لیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدلہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعیم ایدینا الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت علیم غیر المغضوب علیم و لن ضالیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کان توبا سورہ النسر کا ترجمہ جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح حاصل ہو اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 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 رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات کے لئے بیٹھ جائے ٹھیک اسی طرح بیٹھیں جس طرح دونوں سجدوں کے درمیہ بیٹھتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد پوری اتحیات پڑھیں گوھر کیجئے گا اتحیات پڑھتے وقت جب اشہدو اللہ الہہ پر پہنچے تو کلمے والی داہینے ہاتھ کے انگلی کو اٹھا کر اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ اوپر گرا دے لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گے کچھ اس طرح سے اتحیات للہ والشلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اتحیات کا ترجمہ تمام عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہے اللہ کے لئے ہے اور تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے اور تمام عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہے اللہ ہی کے لئے ہے سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبوض سوائے اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کمہ صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کمہ بارک علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید ابرودِ ابراہیمی کا ترجمہ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسے رحمت کی تُنے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے بڑی بزرگی والا ہے اے اللہ برکت اتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسی برکتیں کیتو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر بے شک تو ہی تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے درود ابراہ پڑھنے کے بعد آپ دوسری زیورز تقید کروہ کچھ اس طرح سے دعا معصورہ کا ترجمہ اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اور بہت زیادہ اور نہیں بخشتا گناہ کو مگر تو ہی بس ماف کر دے مجھے تو رحم کر میرے اوپر بے شک تو ہی ماف کرنے والا محربان ہے پوری اتحیات اور درود ابراہیمی اور دعا معصورہ پڑھنے کے بعد اسلام علیکم ورحمتاللہ کہتے ہوئے سلام پھرے سلام پہلے دائیں اور پھر بائیں اور پھرے سلام پھرتے وقت آپ کی نظریں کندو پر ہونی چاہیے کچھ اس طرح سے اسلام علیکم ورحمتاللہ اسلام علیکم ورحمتاللہ اسلام علیکم ورحمتاللہ کا ترجمہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت میرے دینی بہنوں اس طرح آپ کی دو رقات فرض نماز مکمل ہوئی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں دعاوں کی درخواست ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ